ہلو دوستو ویلکم تو گیر فرک یہ ہے آل نیو رینگلر آل نیو جیپ رینگلر جو ابھی ابھی لانچ ہوئی ہے بہت سارے چینجز آئے ہیں اس نئے 4x4 ویکل میں سب سے پہلا جو بڑا چینج آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اس کے فرنٹ گرل کا اب جو لیجنڈری جیپ کی گرل ہے وہ ایفیکٹ اس میں ضرور ہے جو سیون سلیٹس ہیں اس میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بلکل نیا ہے ایک کروڈ افیکٹ آپ کو اس میں آپ دیکھے گا اور جو اس کے سائیڈ کے جو فینڈرز ہیں یہ بھی بہت سلیک ہیں یہ اس کے ایویڈیز ہیں یہاں پہ اور ترن انڈگیٹرز بھی ہیں ریفلیکٹرز ہیں سائیڈ میں اب اس کا جو بونٹ ہے یہ افکارس ٹریڈیشنلی جیپ رینگر کی طرح ہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ کلیمز دیئے ہوئے ہیں جو افکارس جیپ کا ایسنس کریٹ کرتا ہے میں آپ کو ایک سائیڈ ویو اس کا دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ایک اور اینگل اور یہ جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر یہ جیپ کی برینڈنگ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی جیپ رینگر اس کے پہلے کہ ہم انٹیریئرز کی بات کریں اس کا ایک میجر چینج آپ کو بتا دوں کی اب اس میں ایک all new engine آتا ہے جو 2 لیٹر کا ہے یہ اس کا all new engine ہے 2 لیٹرز کا this is not a diesel engine یہ ایک پیٹرول engine ہے 268 vhp کا power ہے اس میں اور اس کا جو performance ہے یہ ایک ڈیزل کی طرح ہی ہے اور جو torque ہے اس میں 400 nm کا ہے usually آپ کو ڈیزل میں اتنا torque ملتا ہے پر پیٹرول engine میں آپ کو 400 nm کا torque مل رہا ہے اور یہ engine پہلے سے زیادہ fuel efficiency ہے ایک اور changes میں جو ہے وہ ہے کہ اس کا جو gear box ہے پہلے 5 speed کا unit تھا اب یہ 8 speed automatic ہو گیا ہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں اس کے انٹیریئرز پر یہ اس کے انٹیریئرز ہیں all new انٹیریئرز یہ ایک نیا بڑا سا ٹچ سکرین ہے اور امریک ٹیمیٹ کنٹرول پہر وینڈوز کے سوچے آپ کو سینٹر میں ہی مل جائیں گے اور یہ جو اس کا 4x4 gear lever ہے یہ بھی manual ہے this is a hardcore off-road vehicle جس کے لیڈر سیٹس ہیں all black انٹیریئرز ہیں اور یہ لیڈر سیٹس بہت premium لگتے ہیں یہ اس کا پیچھے کا سیکشن ہے اور یہ rear ہے اس کا جو 4x4 سسٹم ہے یہ جیپ کا select track system ہے جو بہت ہی advanced 4x4 ہے اور جو گاڑی کا torque ہے engine کا جو torque ہے یہ equally divide کرتا ہے front wheels میں اور rear wheels میں اس کے وجہ سے traction بہت اچھا ملتا ہے 4x4 کی جو ability ہے یہ بہت اچھی ملتی ہے یہ دیکھیں یہ woofer ہے پیچھے alpine کا sound system آتا ہے اس میں جو بہت ہی آپ market ہے یہ اس کے alloy wheels ہیں جو 18 inches کے ہیں اب 18 inches normal ہے جو regular SUVs میں آج کل آتا ہے لیکن جو aspect reaction issue دیکھیں گے آپ اس کے tire کا یہ کافی ہے thick tires ہے کیونکہ یہ off roader ہے تو wheel جو actual tire کا size ہے یہ کافی بڑا ہے اور یہ all terrain type کے tires ہیں اب in terms of safety اس میں multiple airbags آتے ہیں curtain airbags بھی آتے ہیں rear parking sensor ہے اس میں ESP یعنی electronic stability control ہے اس میں electronic rollover mitigation ہے جو rollover ہونے سے بچاتی ہے گاڑی جو اور جو اس کی entire body ہے یہ بہت high steel strength سے بنی ہے aluminium کے اس میں fittings ہیں تو weight بھی کم ہے لیکن strength کافی ملتا ہے اب یہ جو brand new wrangler ہے اس کی ایک showroom price ہے 64 lakh روپیز ڈیلی میں 63.9 for exactly یعنی roughly 64 lakh سے اس کی price 64 lakhs کی اس کی price ہے میں بتائیے آپ کو کیسی لگی یہ جیپ wrangler اب افکوز اگر آپ wrangler کی بارے میں جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا legend ہے جیپ جو نام ہے وہ اسی سے شروع ہوا تھا اور آج ایک household name بن گیا ہے جیپ and this is where it started یہ گاڑی نہیں but i'll show you where the jeep brand started this is where it started یہ ہے original jeep جو predecessor ہے یعنی جو اس جیپ wrangler کی پوروج اسے کہہ سکتے ہیں simple yet elegant اور stylish war کی گاڑیاں ہوتی تھی ہیں war کے لئے design کی ہوئی تھی military purpose کے لئے اور وہاں سے لے کے یہاں تک کس کی journey جو رہی ہے بہت ہی interesting رہی ہے 1942 جیپ وڑی exciting لگتی آئی ہے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو new wrangler کیسی لگی ایک اور کلر میں آپ کو اب بھی دکھاتا ہوں اس میں یہ ہے اس کا black کلر اور اس پہ full body ہے کمنٹس میں بتائیے آپ کا کیا opinion ہے نئے جیپ رینگلر کے بارے میں اور آپ کو اس کی پرائیس کیسی لگتی ہے زیادہ لگتی ہے یا کم ہے یہ بھی بتائیے سوڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے گیر ٹک کو بھی سبسکرائب کیجئے اور جوڈیو کیا خرم ڈیوک میرے ملے دیوک میرا ڈیوک ملے یا ملے चاری ڈیوک ملے موسیقی